تاجدارِ مشہد سرکارِ رضا فرمہندن سارتِ درود بھیجو تاکہ تو آدھے کبیرہ سغیرہ گناہ ماف ہو جاؤں نعرِ تکبیر تھوڑا جو زور لاؤ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بلند نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت پاک ظہرات دشمن تلانت تنفوز ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت شہدائِ کربلا دے قاتلہ تلانت شہدائِ ملت جعفریہ دے قاتلہ تلانت بارویں آقادی آمد و سلامتی تبا آوازِ بلند سلوات کلاوت فرمائے میری دعا ہے مالک اللہ اس عزیم عبادت اور اپنی بارگاہت شرفِ قبولیت عطا فرمائے دعا چنگی ہوئے آمین ضرور رکھنا چاہے دے چونکہ دعا میں دے قبول ہونڈ دی جا ہے مجلیس حسین جتنے اے بیٹھوں میرا دل بن گئے توڑے حق کے چک بہت بڑی دعا کر دیا اللہ جتنے اے بیٹھیں کسے مومن مرد اور مستور شیعہ اور سنی ازادار ہیں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک چودہ دہ زوار میں بن جاؤں جنہ امینہ کیے مولت والی مستجاب فرمائے مالک اللہ بہانی مجلس دے عزت رزق اور بخت اچ مجید اضافہ فرمائے میرے بعد میرے واجل اترام سرمائے باللت جعفریہ قبلہ محمد عباس کمی صاحب تشریف فرمائے میں دعا منگدام قبولیت وقت مالک اللہ سیحت قامل و آجلات فرمائے امین سارے آخو کسے دی مستجاب ہو سکتیے مالک اللہ نال اولاد احواب دے سنگت دے تاکیمت عباد و شاہب مالک اللہ مذہب قدب والبالہ فرمائے مقصد شہادت مظلوم کربلہ نسن جن دی توفیق اطاف فرمائے جھڑے اور جھگڑے تام ایک دن جو میرے باہ میں امام دے ظہور ہو گئے اپنی عظمت دا واستہ یوسف ظہراد ظہور اچتازی فرمائے واجب سمجھ کے ایسی سلوات تلاوت فرماؤں کے تمام دعاوں مستجاب ہو جائیں اپنی محبت دا ثبوت دے جتنی محبت ہے نال امام زمانہ دے اتنی بلند سلوات تلاوت فرماؤں قروڑا سلام اس انسان دی عظمت تے کہ جس انسان دی دلج محبت امران موجود ہے طبیعت بحال ہے دو چار گلن کریے تولے جب 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 جات تشریف فرماؤں سمجھ آوے تصحر ضرور حلے تاکہ میں نے بھی لگے بھی مومن نظر دار دی توجہ تا ہے قروڑا سلام اس انسان دی عظمت تے کہ جن دلج محبت امران موجود ہے دین تھے دو ہستیاں تھے بہت بڑا خرچ محنت امران دی دولت خدی جاتی کوئی لمبی مجلس نہیں زیادہ زیادہ پنجی تری منٹ دے اندر میں مقیسہ محنت سرکار امران دی مال اس بھی بیدار کے جن زمانے جہلیت جب بندے طاہرہ سا دیں دے کہونا دے رات ہے ٹائم ہے تو مومن تھک پہن جن نامیلی چنگا لگے بولے حیدری بسم اللہ قرآن سبان اللہ کم نشوڑنا لگتے ساہین اندر سے پری بولے یہ آئیلی میں آکھنا ہے جو میں سارے آنکھیں دولت اس مخدومہ دی کہ جی سنو زمانے جہلیت جب بندے طاہرہ سا دیں دے میرا تقریباً وطن ہے میرا علاقہ ہے میرے علاقے دے لوگ کسرت ڈال تشریف فرماؤ گرینی مجمن ہوئے آو سکتے میں گل نہ کرا توسی قطر نہ کرے سو تا کون کرے سی یاد رکھے دے ردار لوگ تشریف فرماؤ انہا منڈیاں دے بھا ود ویندین جتھے حسن دے نانی دے اوٹ پانچ ویندین کون بولے انہا سکرات وصیم باس دے نال جیڑا ہاتھ بلندے انشاءاللہ زریعے رضا آتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری وہ جو ایسا ہیوان کیا بات ہے بھئی ایک جملہ ہو اور بشم اللہ کرا اچھا ماحول بن گئے چلو جائیں دا اردو دبنا پیارے سارے انہا پوٹا پورا ہو جاوے میری شائن دی عظمت صاحب نے چار سترہ لکھیا جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں اپنے سرور واسطے پڑھ دا اور اگر سمجھو تا میراج انہ چار سترہ دن دے جناب ملیقت العرب دی عظمت شائر نے چار سترہ لکھیا دو جی اور چوٹس ستر میراج ہے پر سمالو مجلس جنت بڑھ جاوے سائفر میں دن میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں پورے مجمج کو بندہ ایسا نظر نہیں آ رہے آج انہا اردو دبنا پیار نہ ہوئے ہون میراج انہ اگلی ستر ہے سائفر میں دن میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے کاؤں نے جڑا سمجھ کے بولے میرے نال جڑا حد بلند کر سکتا ہے بولے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے پچھے بیٹھو سائبان تو آدھے ہاتھ بلد کرن دے کیا کہنے جوانیاں مانو تو آدھے بہر ہے بات آ رہا تمجھے سائبان اکتھی مئی میں تھے ہم نا کوئی نہیں میں انگلینڈ ہو ساں انشاءاللہ پھر جدا تمجھے سائبان ستاوی ستاوی رجب انشاءاللہ علی مسجد مدینہ ٹون فیشنہ باد بعد از نماز مغربین حاضری ہو شکلو سائی فرمیندن میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں طبیعت بحال ہے نا چوتھی شطر میں توڑے حوالے کرا سائی فرمیندن سعداد غیر سعداد میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے جو حسنین جیسے نواسے ہے تیرے تو داماد بھی تیرا مولا کیا بات ہے کون آتے پیر آتے گیڑا حد بلند شالہ ذریعے رضا آتے ہوئی سلا سے تصدقا تو آدے ویڑے اباب گوگن بسم اللہ کرہ تو آدے ویڑے اباب سوڑا نالے جنہا بسم اللہ زندگی ہے پہ تو آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلو سورانت جڑ گئے تھا میں اس نے بدلیج دو سترہ ہو رہا تھا اور اے جڑیاں دو سترن ہے ہر بندے واسطے نہیں خاص بندے سمجھتے ہیں تو جڑے سمجھتے ہیں اور مراج کرے جڑے اتھے آندہ ہی ہوئے جڑے خاص ہوئے عام بندے تھا کم ہی نہیں خاص آندے ذکرے جام آندہ ہی نہیں خاص آندے ذکرے ہی خاص آندہ نہیں صاحب لکھ دن زہراؤ خدیجاؤ ابو طالب کے علاوہ اے پالنے والے تیرے اسلام میں کیا ہے کیا بات ہے فیصل آباد علیہ کیا بات ہے پیچھے بیٹے صاحبان تو آدھتائی دی بسم اللہ قرآن عظمت اللہ ایام بھی بھی نہیں خویلت بنتِ اسد دی بختر نیک اختر جی جی اور یاد رکھے دنے ڈولی ٹوری نا میری شین دی خویلت بنت سد محل دو جنابِ محسرہ مشیرِ خاص ہیں اناکہ مقدومہ تسی تجا رہے ہو اے ہزارہ دی تعداد غلام تے کنیزہ بیویا کے چاہتا جان محمد تے اٹھ دوے قدم تے نگا رکھو بہت بڑی ہستی ہیں جنابِ محسرہ میں گلیں اسے ترہ چناندہ بھی تارف کرواوا مقدومہ غلامہ تے کنیزہ دا محمد ربید قدم نال کیسے تعلق مقدومہ تے جواب تے شیئے سنیاں دے کرونا سلام مقدومہ فرمیندن میرے آقا دا ہی قدم اٹھے محمد ایک قدم دا صدقہ اے غلام ازاد جانا پولن شاہ زمان نو چنگا لگ دووے اے غلام ازاد اے کنیز ازاد قدم ود دے محمد عربی دے کنیزہ ازاد ہوں دیاں یہاں غلام ازاد ہوں دے جانا ڈولی پہنچی سرکار ابو طالب دے دروازے تے تو جنابِ محسرہ کے مقدومہ غلامی ختم تے کنیزیں ختم تو آدھی خدمت کون کرے سی پانچ نمازی ماتمی بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا طویل سفر مکمل مقدومہ فرمیندن چاچا محسرہ نہ غلامہ دی ضرورت نہ کنیزہ دی ضرورت آج میں خود کنیز بان کے عمران دے دروازے تے جا چاہ بات ہے گئی اجنے جو میں ناملی بلند باجمات نارا ہے دری خود کنیز بان کے بختم میری پڑھائی بی بی فرمایا چاچا محسرہ یاد رکھے جنہابِ محسرہ نے زنجباری غلامہ تو سنننت جڑ گئے ہو تمہیں ایک جملہ پڑننت جڑ گیاں زنجباری غلام یعنی جتنے بھی عرب دے پیسے ہاں لے لوگ ہیں روسائے عرب ہن وہ زنجبار دا غلام پسند کریں دی اس دی وجہ سنن لو چونکہ سب تو بڑی بی بی فرمایا چاچا رون دے کیوں اٹھٹا سا پر کیا دن تین جائی شفیقہ مالکہ کساں بولنا میرے نال قدردانو صدقے اے دری چونکہ زنجبار دے غلام عرب دے رئیس پسند کردیں چونکہ مہینے دے سفر ہوندیں تے سہرامان دے سفر ہوندیں تو پھر ساتھی وفادار ہونے ضروری ہوندیں عرب دے بدو غلام تو نہائیت بے وفا ہوندیں زنجباری غلام دے خصوصیت سون لو مینہ تے بزرگاں قل دعا بھی لئیے داد بھی لئیے تو آرے تو بھی چاساں گبلہ بھی تائید فرمے سین زنجباری غلام دے ثابتو بڑی خصوصیت وفاچ مشہور دوسری خصوصیت اگر پردے سے جو مالک علیل ہو جاوے اس دی صحت واسطے سیر دار دی بازی لا دیں دیں ہر بندے نال میری گل نہیں جڑا سمجھ سی میراج کرے سی تیسری خصوصیت اگر مالک پہ موت آ جاوے مالک دلاش کلے ہنائن چھوڑیں دیں زنجباری غلام اگلی خصوصیت اگر مالک پہ موت آ جاوے مالک دلاش لٹ دے بینن اگر مالک دلاش بھی لوٹ لین دیں اسے دی سواری تے اسے دی سمان الفرار ہوئیں دیں لاش سہراج سوڑیں دیں اگر زنجباری غلام لاش وطن بھی پہنچائیں دیں اگر مالک دی اولاد قبول کرے تو بلا معافضہ اس دی اولاد دی خدمت بھی کریں دیں دے تھاکنوں پہ تے گل دی وند کر لگی گلدہ انصاف کرو شیہ سنی بھائیاں جیں زنجبار دے بشند اتنے وفاداروں من او ملک زنجبار فضا کتنی وفادار کیا بات ہے بھئی یہ ہوندہ ہے قدردان بنیت کیا لکرنے نہ سا گریہ ہونے گے یا تو ساہے کرنے لئے شطر دے اللہ تو علیہ کبول بشم اللہ کر اللہ راضی لے بشم اللہ درہ مہر علیہ ازادار تشریف فرماؤ کی بلا دی موجود گی آج ایک علمی جملہ میں جوانہ دے حوالے کرنا چاہنا انہاں دی تعلیمات دا سر بیویا کے چاچا محسرا میں تو نشک محمد صدقہ آزاد کیتا خزانے دے چابیاں تو ہڈے کولین جتنا دے اللہ کے ہیرے جواہ رات چاہو نہ اس جہان پچھا نہ اگلے جہان پچھا اس رارے مخدومہ تے جناب محسرا تھوڑا جیا ازاد راہ لیا تے ملک شام پسند کیتا کیونکہ تجارتی نظام دے کنٹرولر جناب محسرا ہین تو تاجرہ دے نال تعلقات دی وجہ توں ملک شام پسند کی تک دو منٹ دی تمہیدہ نے سمجھے پاہ دچ میں دو وین کرنے رو سو انجی میں لی دیاں دھیاں چاندی ہیں شام دیکھ شریف تاجر نے اپنی دفترین ایک اختردہ رشتہ جناب محسرا نو لیتا اللہ نے شال دے بعد محسرا نو ایک بیٹا عطا کیتا بزرگان دی سے ستر تے آئے نکل سی جوانہ باست اگلی ستر پڑھتا محسرا نے اپنے بیٹے دا نام جزلم رکھیا جناب دی نگاہ لگ گئی ہے اللہ راضی نے نام جزلم رکھیا جزلم جوانی اس قدم رکھیا محسرا دنیا دے ٹڑ گیا اور یاد رکھائے شام دے چند ایک گرانیا جوں ایک اے بھی گرانا ہا جڑا عزت محمد مصطفیٰ نو جان بہا اس لی وجہ ہے چونکہ تعلیمات خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم محسرا دنیا تو ٹڑ گیا جزلم جوانی اس قدم رکھیا شام دے کھور شریف تاجر نے اپنی دختر نے ایک اختر برشتہ جناب جزلم نگتا کافی عرصات بعد اللہ نے جزلم نگتا اتا کیتا جنا گلیاں بزارج رونا ہے میرے علی پاس سے بھی کہے رونا لو یاد رکھے عرب دے رواید مطابق جیڑا بچہ دنیا تے ہوئے پہلے اس دے نام رکھیا ویندہ پچھے نام نال کوئی چاہن دا تے بولین دا شریعت مسئلہ بھی ہے اگر کسی دا بچہ پیدا ہوں اندے بعد انتقال کر گئے تو اس دے نام ضرور رکھو چونکہ بروز معاشر ہر بندین اس دے نام نال بولایا ویسے اور جیڑے بے نام ہو سین وہ مالک دی بارگاہ ماں باپ دی شکایت کرے سین بہینہ ساڑھا نام نہیں رکھیا ورنہ ایسان بھی نام نال بولایا ویندہ روانہ لے یاد رکھے اس بچے کا نام تجویز نہیں ہو رہیا جزلہ میں پریشان محکومہ میں پریشان پہلی رات گزر گئی تو دوسرا دن چلیا جزلہ ماتے میں بیوی تے حجرے جو روانہ دی آواز آئی آدھے میں دوڑیاں تے گیر اٹھے پتر نو جھولی جھ پائی بیٹھئے موں پہ چم دیئے آدھے خیر آبی اللہ پتر دیتا ہے بندے خوش ہوں دیں تو رونی ہے تھڑا سا بھر کیا دی جزلہ میں گل روانہ لیے گل دے پریشانہ سے پتر دا نام تجویز نہیں ہو رہیا ہووے شیعب ہمیں جیڑا تھکیویا ہائے نہ کرے میں من نہیں سکدا اس اگر روانہ لی گل کےڑیا دی ستی پہیاں میرے کرنا تے آواز آئیے کوئی ہاں جیڑا رو رو کیا دا مبارک ہوئی میرا بشیر تیری جھولی اچھا میں بشم اللہ کرام اللہ تعالی ہے قبول تے مندور فرماوے قربان اللہ عظمات اللہ بین تو میں دو ہی کرنا انمیمبر کی بلادے حوالے پہ کرنا مبارک ہوئی بشم اللہ کرام بشیر جوانوں سمجھ آگئی نے بولو ماتمی اور بشیر مہاری ساڑے ویڑے آباد ہوئی ان اللہ تعالی علم اضافہ فرماوے بشیر مہاری اور سمجھ آئی نے جنہ علی دی دی دیا قیدہ چھٹیاں بی بیا کے سجاد لکھ لٹ کر بلا دی سر شہدہ دے اکبر دگانہ کاسو امدہ سیرہ جنہ آج دی شب داری دا مقصد یاد دے بندہ ماتم کرے بی بیا کے لکھ میری ماں دی سڑی ہوئی چادر بی بیا کے لکھ بشم اللہ کرام میری عباس برادہ ماما لکھ بری آکھا علی دیا دی دیا راجی نے بی بیا کے لکھ بشیر مہاری میں دعا کریں نا جڑے ایسی ہیں ستنا تہائی کریں دی اور نمازی ماتمی یاد رکھائیں بی بی شامی سمجھ کے بشیر دنا نئی لکھوایا علی دی تھی اپنا پیکہ کمی سمجھ کے بشیر دنا جز لما کے مبارک کو ہی گل ہور سنو تو وین میں تو ہڑے حوالے کرا جز لما کے بعد تصادت آلی گا لی رون دی کیوں ہے مشکل ترین دعا دل چرک بے جز لما رون دی تاہاں نام رکھی ویندن پر ہٹکی ویندن ہٹکون کیسا رو کے پر یادی جڑا انہاں نام بشیر رکھے نا جز لما دے کوئی نشانی چھڑا سابر کیا دی روندہ بھونگوا ہٹکی ویندن تو پہ آدن تو آڈا بدلن بشیر تو ساڈا جز لما کہتے ہیں کوئی گل کی تھی جا کوئی نا ایادی اکھاں وارث دے قدمہ تے رکھا دی میں عالم خواب چپوچھا جنہا سا سڈنا نہیں دوات نام بشیر رکھیا کیوں نے انہاں گل کی تھی جز لما جی تھی جی ساتھے تھی روسا کیڑی گل کی تھی یہ وارث آلے پاسے ویند کے بیادی جنہاں جوانی چڑپ ہوئی نا تو بطردہ ہاتھ نے آپ کے دس چھوڑیں اگر کسے مقام تے کسے بزارج کوئی بشیر بھیرا کر کے بھلا دی سوالاللہ میں بشم اللہ قرآن جیڑا مزاجن غریب بھن کے آیا بیٹھایا کھلوتا ہے گلو سے ڈالے کوئی بشیر بھیرا کر کے بھلاوی بھامیں اوہ جیڑے رنگ چوڑے بشم اللہ قرآن پتر نوہ کیسے دا حیاء ضرور کرے رومنالو یاد رکھیا ہے سونی پروشینا عبداللہ دی کی تھی عبداللہ جوانیج قدم رکھیا جز لما دنیا تو ٹر گیا جیڑا ماس لے پہینا سائیاں دے بشیر نوہ ایک دے ماہ مسلط بیٹھ گئی ہاتھ ناب کی گول بھا گیا دی بشیر میری گل سونا اوہ سا کہ امہ کیا کھئی میرا نات عبداللہ دکھ لکسی جیڑے کڑی الجوان ساری راجو انتظار کیتا نے تو تُسا ہائے نہ کیتی تھوڑے جیڑا دکھ ضرور ہو سی یاد ہے امہ بشیر تا آتے ہیں اعلان کرنا لے لیں میں بشم اللہ اللہ تواری ہے قبول تے مذہور فرماوے آدھی شاہدی سے راز واسطے میں آئی تے زندہ تیرا سلائے بشیر عبداللہ انتو سادے کان تیرا کسی بزرگ استینام بشیر رکھے ہو سا کہ امہ سرین دے کیوں انہیں پتر دی داڑی چمکیا دیئے اوہ آپ سرے سی جنہیں پچھلی گئے لیں یاد ہے بیوست ڈبسی یاد ہے امہ کون سرے سی چھڑا سا پھر کیا دی اوہ سرے سی جیڑا روندہ بھوں ہیں کہنا سرے سی یاد ہے انتظار کر میں بھی کرے نہیں اگر کسے بزار مقام سہرا عبادی ملک ویرانے کتھائیں کوئی بشیر کر کے بلاوی اس دے قدمت موڑ رکھیں اگر میں حیات ہوں تو میں لے جامے میں بھی سلام کرے سا ہوں اگر میں دنیا تے نہ ہوں تو میری طرف سلام پیش کریں کوئی گل پوچھیں نہ پوچھیں اتنی گل ضرور پوچھیں سونا جو بوں ہوں میں روندہ کیوں ہوں اللہ تعالی حیق قبول تے مذہور یا جملے جڑا ملک شیعہوں خبرداز کیتے رومانہ لو یاد رکھے بشیر تجارت پیشہ پنایا سہرا واندے سفر کریا کوئی بندہ گل کریا تکان بکھے مطا کوئی بشیر کر کے بلیندہ ہوئے اللہ تعالی حیق قبول تے مذہور فرماوے آکیا مطا کوئی میں بشیر کر کے بلیندہ ہوئے رونالے جو نے علی دیا نو آتے دیا قربلال اٹیا عبداللہ سفر اچا بنا ترے دے ہاڑے شام دے بارو کھلو دیا رہیا میرے بھائی بھی پڑھ دے پیائن پچھو علماؤ زاکرین تو ترے دے ہاڑے علی دیا نو آتے دیا شام دے بارو کیوں کھلو دیا رہیا گھٹ میں مجمع چلو گھٹیں جے ڈیسیں گے ستنا تے ہائے کریں دے لا یا قرآن ساڑے سر ترکھو یزید شکار تے گیا ہویا ہاں اے ظالمہ کھے جے تیمینہ وہ بزار ناوے جن رماد جنازہ درات رچھا ترے دن دے اندر بدماش ہی کٹھے ہوں دے رہے شرابان دے جام ہی کٹھے ہوں دے رہے عبداللہ دے خلاف توقع میں رش نظر آیا سواری تولتھا میں بزار ہی چاہیا ایک سی پہنو آ دے آجے سماک ایسا ہونا کے کربلہ غریب مارے ہیں اس دیا بہنہ دیا تنوہ شام دے پاروں آگئی ہیں عبداللہ دے جے گالنہی مقیق بدماش جے اعلان کر گیا دے رش و داؤ نمازی دے بہن آ گئی ہیں جوانوں مزرگوں نمازی میں آکھے تو توانی بیواز ہائے نکل گئی ہیں بہی زبان کو طاقت نہیں جیڑا ظالم نے لفظ آکھے عبداللہ دے میں ایک دیوار دینا لگ گیا نگاہ میری دربارہ لے پاسے رہیے وقت بزارہ لے پاسے رہیے میں عدویقہ تساہی کہہ دیتا پہلے بھی شام چاند دن اللہ جانے کی ہو جے کہہ دیئیں جی نوازتی اتنا ہے تمام کی تانے تھے بزار تربار سزائے عبداللہ دے میری دید پہ یہ سارے ہیں تو پہلے ایک سانگ داخل بزار ہوئی ہے سانگ تو اتنی غربہ تھا میں دیوار چھوڑ دیتی ہے میں سانگا لے پاسے رہیے جوانوں یاد رکھے جناب حبیب ابن مظاہر دیس آنگے یہ جملہ ہے جس کان میں محنت کر آیاں عبرت علی انگل موچ پاک عبداللہ دے شام اتنے بے حیاء ہو گئے انہاں ترس نہیں آیا بڑھڑے تے تلوار چلا میں لگیاں ہائے ہو کرے جن دی ہائے بار میں ماں انہوں چنگی لگ دیو انہاں حیاء نہیں آیا ضعیف تے تلوار چلا میں لگیاں شبے دار یہ قبولیت تا میں کوئی بیلا دے تا جھولی پھلاوے پشیرا دے میں ماؤت منگی آ پچھے او سانگ آ جن دے موچ مادہ کھیر پے آوات ان دی ایک نکی جے بھینہ جڑی سانگ دے کولا کے آدھی اصغرات مانگیا تو گھوٹ پونی دہا صدقے 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 اللہ راجی نے ایک منزل بلند کرو جی میں پڑھا دا دیاں مہین میں توانے حوالے کر رہاں پہ پہلی دفعہ بشیر ابن جزلم ابن محسرہ نے جملہ بزار شامی چاکھیے کربلا دے میدان اچھ جنگ نہیں کائی ظلم ہوئے سخت روایت دے سہارا کم از گم میں لوگان دے روامن دے خاتر زندگی جنہیں لیا نا میں ضرورت محسوس ہوئیے یہ دو عدب تے رون دے مسائب کوئی جبر دنا نہیں روح دی تکلیف دنا مسائب رونہ لے یاد رکھائے عبداللہ دے میں اٹھا ہے کچھ محمل داخل بزار ہوئے رووے نرووے جیڑے سید پہتے ہو جنہ عدب دی زاکری نال پیار ہوئے عبداللہ دے میں اٹھا ہے محملہ دے زانوں نظر آرہے ہیں کتی کرو ایسے سترانتے بھی ہے اٹھے نور دا اتنا ایک محاس رہا کیسے بے غیرہ دیاک دی جرت نہیں جو معاملہ لے پاسے اٹھ جاوے عدب یاک دام میں ڈٹھا تو میرے تھے قیامت جھٹھی میں ایک ایسا قیدی ڈٹھا جنہا پڑھ دا قرآن رومہ راتے موقع میری پڑھائی جنہاں ان ماتم کرنا ہے جولیاں پھیلاب ہوئے مشکل ترین دعا دلچ رکھے آئے عدب جو میں میری دید پہی اس دے وجود پر نوری چون میں کوئی ایسی کشش محسوس ہوئے میں ڈیوار چھوڑی گئے بازار جبہ میں جتنا رشا میں منتا کریں دا مجمع ہٹیں دا میرا دل آدھا میں قیدی دے زنجیران تکرا مار 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 جاناں اللہ جانے اسے چکا یجیب دے کشش پہ یون دیا آدھے قیدی دے قریب ہیں ڈٹھا دا چہرہ انور بازار شام دے زمینہ لے پاسے آ جن دے رات پہ ڈھان دیا عبداللہ دے جاندی رات دے کترے ڈس ہونے اللہ جانے آپ کے ڈس ہونوں سی رات دھم گئیے میں تورینا الوادہ کرنا پہلی ستر تہائی نہ کرے سو تسی تڑے پویس ہو عبداللہ دے میرا دل بڑھ گے میں قیدی دن سلام کرا سار چاوے تا پوچھا جوان نیچ رات کیوں ودہ رونے دویں ہاتھ عبداللہ بازار شام اج مفتے ترک لے قیدی میڈا سلام مار ونیا موکہ میں نپڑا رات واد پہ یہ سار چاکے فرمیندن بشیریں کر سکتے ہیں تمہاتھ ہم ضرور کریں زینب دی یتیمی دی مجلیسے نے گیڑا جی امیر بنکے بیٹھوں دا اپنا نصیبیں کبلا تھوڑا راز ودہ جوے میں آسانی نال دویں ہنی نام دے حوالے کرلا والا رازوی نے لکھ ویری آگ کھا روندہ ہو جیندہ کئی نقصان ہوئے تائی تا پیادا امام دی رات واد پہ یہ سار چاکے فرمیندن بشیریں روان تے جڑ گئے ہو تیک جملہ پڑھن تے جڑ گیاں بشیرہ دے خلاف توقع قیدی دے مونچو اپنا نام سنیاں میں مٹی تے جان پیاں دویں آتھ قدمہ تے لاکیا دے رات روانا لا تھاک نہ پیوں ایک واری وات دسا تائیں کے آنکھے آئے دندا ماتم نہ کرے جیندہ سینہ ڈک دووے سیدہ دے میرا بھرا بشیریں تو ہکڑا موت پیٹ کیا دے میں تا بشیرہ شالکوں نہ ہوئے قربان 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 اللہ راضی نے بشم اللہ کران اللہ تعالی ہے کبول فرماوے بھلاوے جڑ پچھا بھائی کروندے پہو تیاری کریا اللہ راضی نے لکھ ویریہ کھام آتمی جوان وین واد گئے دشیرہ دے خلاف توقع قیدی دے مونچو میں اپنا نام سنیاں آغاز کھاؤ کے مٹی تے جان پیاں آدھ جڑوے لے میری آگ کھلیے میں ڈٹھائے نہ قیدیاں نہ محمل آئے نہ او سانگایاں یہ جملے جڑا ملک جواناؤں کا برداز کی تے بشیرہ دے بھاج پھیاں ایک سپائی دے نڈی آئے صالیم دے موڈائلا کیا دے میں نو اللہ دے نا آتے دسا رات روانا لکھے دی کےڑے پاس گئے کوئی رووے نہ روے جہن دے نال دھی یا بھینہ یو یہ میں ماتم دے دعوت پیا دے نا او سوے لے کمی نہ ہز کیا دے عبداللہ او دیاں بھینہ دی پیش جاریے او آزان دے ان دی ماں بھی نالے صدقے صدقے جنان فتح صدقے مذہب ماتم جائزے جنان فتح کے غربت دی رات ہم پہیے اللہ راضی انہیں بھئی اللہ راضی انہیں ملک فریہ کجڑے جملہ کان میں محنت کر آیاں بشیرہ دے میں دربار دے گیٹا لے پاسے بھجیاں دربان نیزے لے کے سامنے آگین آدھے نبداللہ کے نویند آدھے راج چھوڑو او آمین منزل لاب گئیے دربان آدھے دن پہلی گالے اسی تین ونجان نے دین دے جو کہدیاں دی پیش جاریے روان آلے بشیرہ دیتنا ماں دے جنازے تے نہیں رونہ دیتنا آج دربار شام دے بوئے تے رونہ موہ تے پیڑ کے آدھے اگر خوابیج میرا ناراک سکتا ہے آج میں انہوں دربار بھی بلا سکنے ویدہ جوان کھیڑا جیڑا ماتم نئی کریں دا پاکیر مولا دین مہ ڈٹھے میرے بابے دی رات وات پئیے اگل مار کیا دے بشیر پھرا مشک پانی دی بھار لے اللہ مان اللہ مان کاؤن سمجھے ستران اللہ تو اڈما تم قبول فرماوے لکھ ویریہ کا آواز آن دے مشک پانی دی بھار لے مشک پانی دی بھار کے دربار دے گیٹ تے آئے دربانہ نہ دے میرا رات چھوڑو جیڑے شفیر آئے بیٹھن کہنو تس لگی تا میں پانی پلے سا اگر کوئی تس سا ٹور گیا تو آڈی حکومہ دی شکایت اوزی بشیر آدھے میں دربار دین دے رایا آدھے میری دید او سپا سے رہیے اللہ جانے ہو رات روانہ لہا کہدی کیڑی جات بیٹھے آدھے مار جاواں موکہ میں نوے کھا میری دید پھئے کاتلی نام تو رسدے پیان روانہ لہاں کھاوے لہاں قیامہ دا منظر آدھ بشیر آدھے دربار جماؤ تمنگیے آدھے یاکتا میری دید پھئے کہ دی مٹی تے ڈھٹھا بھی آہا ایک نکی جائی بھینہ جیڑی مو نال بھرا دیا تلیا چوکنڈے بھائی چھک دیا جائندہ سینہ دکھرائیں بندہ ماتم نہ کرے پھرا دی داڑی چومکے آدھے آئی آخ باندنا کارا میرا کہے دیوی روڑ بھینہ گئی ایویچا تربارے وین کار کیا دھی آئی بان ورام گئے وہ قربان 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 اللہ راضی نے بھئی حوصلے نال بڑے حوصلے نال دہ راضی نے اللہ راضی نے آخری وین جائندے کار محنات کر آیا مکمل تقصیل نے پڑھنے آخری وین جائندے بھین پھر آدھے مہر لگی ہوئیے دشیر آدھے میں بھجنا شروع کی تائیں قیدی دینے دیا کیا دے مشک مٹی تے چا سٹی ہے قدماتی آتلا کیا دے رات روانا لالہ دے نا تے دسا تو کونے تلیاں ٹیک جو ٹھر فرمے دن بشیرے دسا مردی واری ماں کوئی گال کی تیا یا یا کوئی نہ وین کار کیا دے امہ یا دیا جس تیرا نا رکھیا اوہ روگا بوہا سیادہ دے میڑے آمہ رات ودہ رونا قربان قربان اللہ جانے اگلا جملہ تکیویں برداشت کرے سے سیادہ دے میں نوہ سنجان میں تیرا مولا سجادہ روما نالو جڈائی ماں سجادہ نا سنجان پشیر تو ہکڑا مو تے پٹنا شروع کی تا جتنا کار سکتے ماتم کری آئے سیادہ وین کار کیا دے ماتم جتنا کار لے تیری منعات کرے نہ اللہ دے نا تے مو پچھا نہ کرے پشیر آدھے نہ کرتے نہ رازے سیادہ دے مجبوری بڑ گئے یہ کلاتہ نہیں دربارے چے زیناب آئیو آئی کھڑیے گھننوں پر جائیا آئیو نالے ہین گالوے چا رسیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان روما نالے گھر جوڑ گئے وینوں کرے نہ جائے تیل مالے تھی مہر لگی ہوئے کتما دے مورا کیا دے مالا لہ دے لہ دے سا سیادہ ایتا نئی روندے آئے مالا جیوے جوانیے چا رات ودہ رونے سیادہ وین کار کیا دے گیوے نہ رووا تیٹھی ماں دردی پتما شاوے جا میری آنکھیاں رنگاں بدلہ آئے ڈٹھے نجدے قاتلاں علیہ کا بردے گئے غیرت جگاں رنو کھائے رو گیا دے ڈٹھا دا جلو ٹینہ موسیقی